کل یعنی اٹھائیس اگس کو پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی زبردست ہرتال ہوئی ہے شاندار ہرتال ہوئی ہے ملگیر ہرتال ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک پتھر نہیں پھینکا گیا اور رضاکارنہ طور پر پورا پاکستان اس ہرتال کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اس لیے وہ ہرتال کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بلکہ ایشو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو مہنگی بجلی نہیں چاہیے ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے ایشو یہ ہے کہ تاجنوں کے اوپر زبردستی کا جو ٹیکس کا سسٹم لات دیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے ایشو یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کا بوجھ پاکستانی قوم برداشت اب مزید نہیں کر سکتی ایشو یہ ہے کہ حکمران کپکے کو اپنی یاشیاں ختم کرنی ہوں گی اپنی مراد کم کرنی ہوں گی اپنے پری پیٹرول ختم کرنے ہوں گے اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنی ہوں گی ایشو یہ ہے کہ بڑے بڑے جاگرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا اور ایشو یہ ہے کہ جو تنخہدار لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی بہت بڑا کنٹریموشن کیا ہوا ہے ان کے سلیف کو ختم کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں مزید ان کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں اس وقت جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی حد و عوام کو تحریک چلا رہی ہے اور اس پر زبردست رسپونس ہے لوگوں کا لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور کل کی ہرطال نے یہ ثابت کی آئے کہ لوگوں کی اس میں پوری طرح تینگولمنٹ ہے اور میں خاص طور پر تمام تاجر تنظیموں کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمیں معلوم ہے تاجر تنظیموں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا چیزوں کو ہنڈل کرنا ہر شہر ہر علاقے ہر تحتیل اور ہر قصوے ہر ایک کی اپنی ایک پولٹکس ہوتی ہے پھر حکومتوں کا دباہ ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ڈیپٹری کمیشنرز اور کمیشنرز کی سطح پر تاجروں کی میٹنگ جگہ جگہ کی جا رہی ہے الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان اس پورے تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر جگہ پر الحمدللہ اور سب نے مل کر حالات کو فیس کیا اور بالاخر ایک بہت کامیاب اور پرمن شٹر ڈاؤن ہر تال ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ تحریک آگے بڑھے گی کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس ہر تال سے کیا حاصل ہوا یہ بات پوچھ نہیں ہے تو نولی والوں سے پوچھو جن کو بتا چل گیا ہے کہ کل پاکستان نے اپنی طاقت کا اپنی قوت کا اور اپنی یقجہتی کا جو اظہار کیا ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح کوئی تقسیم پیدا کریں کسی طرح سے آگے پیچھے کروائیں لوگوں کو وہ ٹوٹل ہی ناکام ہو گئے تو حکومت کل جو ہے وہ ٹوٹل ناکام ہوئی ہے اور یہ نوشتہ دیوار ہے رائٹنگ اون دا وال ہے کہ اب یہ جو معاشی دہشتگردی ہے جو ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر ہو رہی ہے یہ اب بند کرنی پڑے گی حکومت کو اور لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا آئی پی پیز کے حوالے سے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دو ٹریلین سے زیادہ یعنی دو ہزار ارب روپے سے زیادہ وہ پیسے کہ جو بجلی بن نہیں رہی اور ہم خرچ نہیں کر رہے اس کی ادائیگی پاکستانی قوم کر رہی ہے چند لوگوں کو اس میں بینولخوانی آئی پی پیز بھی ہیں لیکن اس میں لوکل آئی پی پیز بھی ہیں اور اس میں گورنمنٹ آرنڈ آئی پی پیز بھی ہیں یہ گورنمنٹ آرنڈ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ یہ بات کہیں کہ جناب اب یہ سارا کا سارا یہ ان کی اس کے اندر بھی بڑی چکربازیاں ہوتی ہیں یہ اپنے شیئر اس کے اندر ڈالتے ہیں خاص قسم کے لوگ اس میں اپنی انوالمنٹ کرتے ہیں ملک سے باہر آربیٹیشن رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرتے تاکہ ایک کمپلیکٹ قسم کی صورتحال بنے اور اس میں ایک مخصوص قسم کا طبقہ وہی فائدہ حاصل کرتا چلا جائے اسی طرح یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آئی پی پی اس کو ہمیں ایک بہت بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس لیے ہم بل کیسے کم کریں تو میں شریف خاندان سے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آئی پی کے پیسے تو ختم کریں وہ تو پروفٹ سے بھی کہیں زیادہ کما چکے ہیں وہ تو کول کے اوپر یا آئی کے اوپر انہوں نے اس کو امپورٹڈ پول کے اوپر شو کیا ہوا ہے کہ یہ پلانٹ چلے گا اور گننے کی پھوک پہ چلتا ہے یہی کرپشن کافی ہے مال کمانے کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ اگر ملتی ہے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہمیں واپس کر دو اور پھر ان کے جو پسندیدہ ترین لوگ ہیں چند بروپ ہیں جن کے پاس سیٹڑو عرب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے وہ پیسے ہمیں اگر وہ خزانے سے نہ جائیں تو بجلی کا بل پورے پاکستان میں پچیس روپے کم از کم کم ہو سکتا ہے تو یہ کام تو شریف ساندان کر سکتا ہے نا جو اس کو بڑا غم لگا ہوا اس کا پاکستانی قوم کا آپ ان کی کوئی تغیر اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے لیکن اس پریشانی میں اپنا بندہ تو ختم نہیں ہو رہا تو یہ کام تو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ خود شروع کریں گے تو دوسرے لوگ بھی بات کریں گے ہم تو پورا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنے معایدے پانچ سے اگر بلکل ختم ہو گئے تو اس کو فارض کریں گو سیدہ پلانٹ جو چلا رہے ہیں جن کی ایفیشنٹی نہیں ہے اس کو فارض کریں جس نے معایدہ غلط کیا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں کلیم نہیں کر سکتا اس سے جو ہے وہ بات کر کے ان کو فارض کریں پھر جو اس کے بعد ریگ نیگوشیٹ کریں کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر چائنہ سے بھی بات کریں گے جب آپ غلط اپنے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر آپ چائنہ سے کیا بات کریں گے اس لیے چائنہ بھی اس پر تیار ہو جائے گا مجھے یقین ہے لیکن اس کے لیے آغاز تو خود کرنا پڑے گا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ ہمارا سٹرٹیجک پارٹنر ہے چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ کے اور اسٹیک بھی ہیں پاکستان میں صرف کی آئی ٹی پیز کا معاملہ نہیں ہے منرلز کی ایکسپلوریشن میں اور اس کی جو اس کو نکالنے میں اس کا بڑا رول ہے ملوچستان کے بہت سارے علاقوں میں چائنیز انوال میں کام کرنے میں اور پاکستان میں ان کے سٹیکس ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنہ بلکل کہہ دے کہ اپسلیوٹلی نوٹ اور ہم جو ہیں وہ بلکل بھی اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں سب بات ہو سکتی ہے بات کرنے والے ہونے چاہیے کرنے والے ہونے چاہیے اور خود سے اپنی مرات کو کم کرنے والے ہونے چاہیے آگے سے اگر انہیں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کتنا فری پیٹرول ملتا ہے تو یہ وزراء کیا بات کریں گے یہ گاڑیاں آپ کی پوچھ لیں یا یاشیاں آپ کی پوچھ لیں تو پھر آپ کس سے کیا بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلع ہے پوری قوم کے اوپر یہ ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو حکمران تبقہ ہے یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں معایدہ کرنے والے اور معایدے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے والے اور پھر صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ دوہزار سترہ اٹھارہ تک بارہ سو تیرہ سو عرب روپے یہ وہ پیسے تھے کہ جو انکم ٹیکس میں ایگزمشن حاصل کر کے ان آئی پی پیز نے پاکستانی خزانے میں داخل نہیں کروائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو چورانوے سے بلکہ اٹھاتی سے پروزیس چکو ہو گیا تھا انیس سو چورانوے سے لے کر دوہزار سترہ اٹھارہ تک جو انکم ٹیکس کھایا گیا ہے تن خیلار تپکے سے کہتے ہو کہ انکم ٹیکس دو لیکن آئی پی پیز کے مگرمچ انکم ٹیکس ایگزمٹڈ ہے اور پھر دوہزار سترہ اٹھارہ کے بعد اور کیا ستم ہوا وہ یہ ستم ہوا کہ اب ہمیں پتا بھی نہیں چلتا پارٹی ہیں اس میں شامل ہیں ظاہرے تن چورانوے میں پیپس پارٹی کی حکومت تھی پھر قاق تھی پھر لون لیگ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی یہ سارے لوگ آئی پی پیس کو فائدہ پہنچانے والے اور سب نے جو ہے وہ ان کو ایگزمشن دی ہے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ارب روپے یہ لوگ صرف انکم ٹیکس کھا کر چورا کر ہڑپ کر کے بیٹے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ الگ ہے تو بھائی آپ تنخہ دارت اپنے کو نچوڑتے رہو پھر مگر مچوزے پیسے مصول نہ کرو تو ایسے تو تماشا نہیں چل سکتا لہذا پورے پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی پولٹیکل پارٹی پاکستان کے عوام کے اس مسئلے پر بات نہیں کر رہی اور جنرمی نشوز کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہو رہی جس کے نتیجے میں سیاست بھی آلودہ ہو گئی الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کو یہ ایک ٹرینڈ بھی دیا ہے کہ آئیں اور کمپیٹیشن کریں پولٹیکس میں لیکن اس پولٹیکس میں جو عوام کے فائدے کی پولٹیکس ہے اس پولٹیکس میں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہو اس لیے نہیں کہ گالم گلوز کریں نفرتیں پروان چڑھائیں ذاتیات کی خاندانوں کی پوٹیکشن کی بات کریں پارٹی پولٹیکس ہو نہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہو خاندان فیملی انٹرپرائزز چل رہے ہو اور سیاست بھی چل رہی ہو تو جماعت اسلامی نے یہ ٹرینڈ سیاستی اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان کو دیا ہے لیکن اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے میں ایک مرتبہ پھر پورے پاکستانی قوم پر شکریہ دا کرتا ہوں جس نے یہ تاریخی ارتال کی ہے سیاست سائی رہی ہو